سیلیے گروہار کی صبح ہے اور اس ہفتے کے اس لیٹر ہاف جو ہے اس میں اب ایکشن پک اپ ہوتا وہ نظر آئے گا مثال کے طور پہ آج کی سیشن کی ایمپورٹنٹ سمجھاتا ہوں کھلتے ہی کل رات آئے وہ فیڈ کے منٹس یعنی کی ایف او ایم سی کی جو بیٹھک ہوئی تھی تیس اکر تیس جولائی کی اس کے منٹس پہ ہمیں ری ایکٹ کرنا ہے آج تھرزڈے ہے نیفٹی فیفٹی کی ویکلی ایکسپائری کا سکیڈیول یہ لاسٹ ویکلی سائیکل ہے اگلے ہفتے ہم لوگ منتھلی ایکسپائری کی تیاری کر رہے ہوں گے آج شام کو میرے خال سے اپنے ٹائم سے کلیٹ کروں تو پانچ بجے ای سی بی کے منٹری پولیسی میٹنگ کے ایکاؤنٹ سامنے آئیں گے اور ایسے ہی ایمپورٹنٹ ہو جائے گا ساتھ میں یو ایس کے انیشیل جوب لیس کلیمز کے نمبرز یہ سارے ڈیٹا پوائنٹ جوب مارکٹ لیٹیڈ انفلیشنل لیٹیڈ لیٹیڈ ایمپورٹنٹ ہے سپتمبر کی اس آل ایمپورٹنٹ ایف او ایم سی کی اگلی بیٹھک سے پہلے آج سے ہی یو ایس میں تین دنوں کا جیکسن ہول کا ایکنومک سیمپوزیم وہ شروع ہو جائے گا پر اس میں زیادہ ایمپورٹنٹ ہے زیادہ کیا ایک ہی چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ کل ہوگی جب فیڈ چیئر جیرومی پاول اس سیمپوزیم میں اپنی سپیچ رکھیں گے آج شام کو آر بی آئی کے بھی ایم پی سی جو ہوئی تھی اس کے منٹس ریلیز ہوں گے اور آج کانگریس نیشن وائیڈ پروٹیس کرے گا وہ ہنڈین برگ معاملے پر کافی جلدی کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آج وہ پروٹیسٹ ان کی طرف سے دن بر حل چلے بھائی پر بڑیا ایکشن پیکٹ دن تھا کل کا اور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے بیک ٹو بیک ففت سٹریٹ ٹریڈنگ سیشن تھا بڑت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بھارتی بزاروں کا پچھلے پانچ دنوں سے وینزڈے سے لے کر وینزڈے تک مضبوطی کے ساتھ ہر دن کام کاج کیا ہے ہم نے کل کا سیشن ایک بار سکرینز پر رکھئے گا انٹرڈے سیشن نیفٹی کا رینج باؤن تھا پر ایک پوسٹیو نوٹ پر کلوز ہوتا ہوا دن کے ہائیز ایک چوتھائی فیزی سے زیادہ کا اوچال اور جہاں پر کلوز ہوئے ایسے ہی میں گنید بٹھا رہا تھا واپس ماؤنٹ ٹوینٹی فائیو کے کو ریکلیم کرنے کی ہم کر رہے ہیں تیاری ماؤنٹ ٹوینٹی فائیو کے یعنی پچیس ہزار کا وہ آنکڑا اور گنید کریے اس سے صرف دو سو تیس آنکھ دور ہے ملہب ہمیں ایک پرسنٹ بھی نہیں چلنا ہم پچیس ہزار پہنچ جائیں گے ایسے میں آج کے گفٹ نیفٹی کے سنکیت کچھ حد تک اسی طرف لے جا رہے ہیں اسی نبی پوائنٹ گیپ کے ساتھ شروعات ہوگی یہ ہیں گفٹ نیفٹی کے انڈکیشنز گاندھی نگر سے ایسے میں نیرد جی سے گلوبل سمی کرن سمجھیں گے سارے کے سارے مانس جی جڑیں گے لکھنہوں سے اور مدد کریں گے نیفٹی نیفٹی بینک میں آج صبح صبح سٹرائٹیجائز کرنے پر اور ہشتہ بتائیں گی سارے امپورٹنٹ سٹاکسید نیوز گفٹ نیفٹی دکھا دی ریکٹر صاحب آپ نے چلی پرا ایشیا کا موڈ چیک کر لیا جائے صبح صبح کا کس طرح کا ہے پورا پورا ایشیا بھائی مجبوط ہے لاجلی ایک چوتھائی سے لے کر تین چوتھائی فیزدی کی تین چوتھائی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ نکی ہے باقی سارے حل کے ہرے نشان میں موٹا موٹی ایک چوتھائی فیزدی کے آس پاس کا اچھال چائنا اور فریفرال مارکٹس حلکے سے تھنڈے نظر آئیں گے تو ملا جولاسا آج صبح کا سٹارٹ ہے صدی ہوئی سی شروعات ہے ہینڈوور بھی کچھ ایسے ہی تھا یو ایس سے ایک چوتھائی سے آدھے پرسنٹ کا اچھال کل کے ٹریڈنگ سیشن میں دیکھنے کو ملا ہم ڈائجرس کر کے کہتے ہیں ایک دم فلیٹ یو ایس کے کیونز تو اس لیے ہاتھ سے برا نہیں ہے ہینڈوور تھوڑا بہت ٹھیک ہی ہے اور آج صبح کے فیوچرز بھی کچھ نہیں تو ہرے میں تو ٹریڈ کری رہے ہیں فلیٹ ہیں ہرے میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو کہاں فلیٹ ڈائجرس کیے تھے تھوڑا بہت یو ایس میں اچھالتا تھوڑا بہت آج فیچرز انچپ ہو رہے ہیں تو سب ایکران ٹھیک تھاک ہیں ہینڈوور پوزٹیو اینڈ پہ ہی ہے اور اس لیے ٹھیک تھاک شروعات گفت نفٹی کرتا ہوا لیکن ہوا کیا اپ ڈیٹس کیا ہیں ڈیٹیلز کیا ہیں سب پہ چرچا ہو جائے نیراج جے گوڈ ماننگ کیسا موڈ گوڈ ماننگ آشیہ جی آپ کو یاد ہوگا پسلے دنوں ہم نے ایک دن کہا تھا کہ آج کا سیٹ اپ بیسٹ سیٹ اپ ہے وہ فریڈے کا سیشن تھا سینڈویچ والا جسے نفر پھٹ کے چار سو پوائنٹ اوپر بدھوئے تھے آج بھی بالکل وائی سہی ہے کیا کیے رہے ہو بہت ہی بہترین سیٹ اپ ایجا تھڈا 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 دکھ رہا ہے ابھی سکرین پہ نا نا روز تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے مارکٹ یہ تو اپنا بھی بڑھ رہا ہے آپ کو ریلائز نہیں ہوتا ہے سن پی دکھا ہی چھپن سو کے اوپر ہے تو روز مارکٹ وہاں بڑھ رہا ہے اور اس نے ایک بہت زبردست محول بنایا ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھایا تھا دیکھیں کل ڈاو پچاس ساٹھ پوائنٹ اوپر گیا سن پی چوبیس پوائنٹ اوپر گیا لائف ہائی سے صرف ایک پرسنٹ سے بھی کم ایک پرسنٹ سے بھی کم آپ بھی ہیں وہ بھی دونوں دور ہیں کیوں ہوا ہے اس میں دو تین چیزیں ہوئی کل ایک تو فیڈ منٹس آئے دوسرا ایک جاپ ڈیٹا ہے وہاں وہ آپ کو بزارتا ہوں بہت انٹرسٹنگ جاپ ڈیٹا ہے اور تیسرا کچھا تیل اب دیر پچھتر ڈال گیا سپس اب اس سچا سٹب آورو کیا چاہیے پہلا سمجھتے ہیں فیڈ منٹس میں کیا ہو فیڈ منٹس جو آئے جولائی کی بیٹھک کے اس میں کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسی بیٹھک میں کاٹ دو اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ستمبر میں کاٹنا پڑے گا یعنی کٹنا تو تیہ ہے اگر مالی 20 لوگ اپنا نہیں کٹنا مالا اپنا نہیں وہاں کا فیڈ کے بیاج دارے کٹنا پوزیٹیو سنس میں کٹنا ہے مطلب اچھا ہے 20 لوگ ہوتے ہیں اس میں سے اگر آپ اگزامپل کی طور پر سمجھ لیں کہ 6 لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی کاٹو چلا ہی میں اور باقی چودہ کر رہے تھے کی ستمبر میں کاٹو تو اس کاٹنے کے پکش میں سب ہے اس لئے فیڈ منٹس بہت پوزیٹیو ہے اس لئے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ کٹ اب تو بلکی آپ کو یعنی آپ کی اکمیت راتی تھی ہیں پریہ مشراجی پہلے تی دی کیپٹلی اب وہ جے پی مورگن کی منڈنگ جیریکٹر ہو گئی ہے انوہوں نے کہا کہ اب تو آدھا کٹنا چاہیے پڑھ ٹائم سے بلائے نہیں پڑھ کسی کو آنسا پڑھ کے میں یہ ہی ہے کہ آپ نے بلائے نہیں بہت دن سے بلائے کس دن ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھر پرسنٹ کٹ کی تیاری کرنی چاہیے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک کل ایک جوب ڈیٹا ہے یہ انوال جوب ڈیٹا ہے یعنی مارچ اکتیس سے اس سے پیچھے چلے جو ایک سال کا جو ڈیٹا آیا اس میں آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار نوکریوں کو ڈاونورڈ ریوائز کیا گیا ہے یہ گریٹ ریزیشن دوہزار آٹھ کے بات پہلا اتنا مڈا ریویزن ہے کیا وہیں کم اگے اٹھارہ ہزار نوکریوں کو آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار نوکریوں کم ہوئی ہیں انوان یہ تھا یہ جو ایکسپیکٹیشن یہ تھے کہ یہ انتیس لاکھ ہونا چاہیے انتیس لاکھ میں آٹھ لاکھ اٹھارہ ہزار کم کر لو آپ پیچھلے سال اتنی نوکریوں اتنا جوب ہوا ہے صرف یعنی جوب مارکٹ ایکچولی تیجی سے تھنڈا ہو رہا ہے اب یہ فائنل ڈیٹا بتا رہا ہے اسی وقت آدھا پرسن کاٹو آپ جوب مارکٹ اتنا جاہدہ تھنڈا ہو رہا ہے کہ آپ کو بڑی کٹ کرنے پڑے گی یہ ڈیٹا بہت ہی پوزیٹیو ہے اور ابھی آپ گروہ مارچ اس کے باس آپ ہر مہینے دیکھو کم ہوئا ہے 4.3 پرسن آپ کا انیمپلائیمنٹ ریٹ پہنچ چکا ہے تو جوب مارکٹ ٹھیک سے تھنڈا ہو چکا ہے تو دوسرا بڑا پوزیٹیو ہے کہ مارکٹ اب مان کر رہا ہے یہ کونسا دیٹا تھا یہ اینوال دیٹا پورے سالگا انہوں نے نکالا تو ریفرنس پوئنٹ لیا مارچ تک کا کیونکہ ان کے ہاں کیا تھا کہ بہت بار ڈاؤنورڈ تین بار کم سے کم یہ سے کم میں فائنل نہیں کرتے جی ڈی پی بھی سارٹ اسٹیمیٹ فائنل ہوتا ہے تو یہ فائنل ڈیٹا ہے ایک اتنیس مارچ تک کا اتنی نوگری اس میں ڈاؤنورڈ لی ریوائز مطلب آٹھ لگ اٹھارہ آزار کا ریویزن نیچے کی طرف کر دیا انہوں نے یہ دوزار آٹھ میں ہوا تھا اس کے بعد اتنا ملا ریویزن ہوا ہے ڈاؤنورڈ ریوائز وہاں کے پی ایم آئی خراب نمبر آ رہا ہے جی ڈی پی بھی خراب نمبر آ رہی ہے تو ڈیمانڈ کم ہو رہا اس لئے کچھا تیل نیچے آگیا آپ دیکھئے آپ 75 گیس پر پہنچ گیا ہے اور بلنکن صاحب بینہ سمجھو ہوتے کہ چلے گئے ہیں ان کی بات مانی نہیں اسرائیل تو فول صاحب مان رہا دھماسوانہ نہیں مان رہا لیکن وہ چلے گئے ہیں تو خیر ابھی اس تیتی یہ بنی ہوئی ہے کہ سب کچھ آپ کے لئے بہت ہی پوزیٹیو کر کے رکھ دیا گیا ہے آج آپ نیو ہائی بنا دیجئے سر 25 زر آج کری دیجئے آپ 230 پوائنٹ ہی چلنا ہے جی جو بھائی سمی کرن بہت بڑیا لازٹ ٹائم انہوں نے اس طرح کی شبد استعمال کر رہے تھے فرائیڈے کو جب آپ ان کچھ کرنی پا رہے تھے اور فرائیڈے کو جلوے دکھا دیجئے آج دکھانے چاہیے جلوے میں بزا رہا ہوں آج فرائیڈے کو بہت شموس بنے تھے خیر تو بھائی سمی کرنے ہینڈوور میں کوئی کمٹی کیا ہے لگا دینے اگر ایکچول کیا ہے نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے ایشیا سے لگے گا جبین کو کرپڑ کر رہا گیا دیسمبر میں ایک ریٹ آئی گا یہ تو باتچیت میں کل ایک سروے اور سروے ہم نکل کے آگئے ایک ہیک چاہیے تو ابھی دیسمبر خیاد دور ہے اس لیم نے کہا لگا ہے تو اس کے لئے چین میں اپنے تارک کے سمرتن میں ایک چیز میں نے آپ کو دعا تھا مہنگی والی چیزیں امیروں والے سامان لویویتاؤں کا ایک کمپنی ہے اس نے چائنہ میں اپنی ورک فورس کاٹنا شروع کر دیا مال ہی نہیں بک رہا ہے چینہ والے گریب ہو گئے کیا بیسے آپ کو کہتا ہوں میں اپنے فینکس بل میں جاؤ اپنے آفیس کے پاس میں جو ہاں پہ تو گھڑیوں کی دکان ہے جانی وانی ستر پرسنٹ اسکاون چل رہا ہے موقع ہے آپ کے لئے بچا ہوا تیس پرسنٹ کتا ان سے پوچھے گا جسٹ ان ٹائم نام کی دکان ہے نا جو بہت شاندار بڑیا فیڈ کے منٹس جوبز ڈیٹا کا کمفرٹ اور کچھے تیل کا نرم پڑھ دا سارے سمیقران ہمارے لئے پوزٹیو ہے پھر دیکھتے ہم کیسے مومنٹم انجوئے کر پاتے ہیں آج ٹریڈ سٹٹ اپ دکھاتا ہوں اس کے بعد مانس کے پاس جنیں گے گفٹ ٹپٹی کہہ رہا ہے ہم ہلکی ہری نشان کے ساتھ شروعات کریں گے کل گرہ سیشن ایک بات سکرینز پر رکھے گا دن کے ہائیز پر جا کے بند ہوئے ایک چھتھائی فیزدی اچھا لیسے لیکن مجبوط تھا بھارتی بزار سٹرینز تھی کنسولیڈیشن آخری کا ایک گھنٹہ دیکھیں کیا مووز انجوئے ہوئے کھر کل ایف آئیز نے کیش میں آٹھ سو کروڑ پے کی بکوالی کری ڈی آئیز نے قریبی تیس سو کروڑ پے کی کرداری کری تو نیٹ انفلوز بڑیہ تیس سو کروڑ پے کے آئے کیش میں ہاں اس میں کئی سارے لارچ ٹریڈز ہیں ویسے لارچ ٹریڈ میں ایف آئیز نے پارٹسپیٹ بھی کر رہا ہوا ہے اگر وہ پارٹسپیشن نہیں آ رہا تھا لارچ ٹریڈ بھی تیس سو کروڑ پے کے آئے اور گربڑا آ رہا تھا یہ دیان رکھیے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا سارے ابھی آؤں گا سارے چرچہ ہوں گی آگے شوز میں اس میں سیدھا سوڑا میں ڈیریویٹیوز میں نفٹی فیوچرز میں دو سو چونتیس کروڑ کی خرداری کری پر بینک نفٹی فیوچرز میں ایک ہزار ایک سو دس کروڑ پے کی بکوالی ہوتی ہوئی نظر آئی تھی پرسو بینک نفٹی نے مومنٹم پکڑا تھا تب بینک نفٹی فیوچرز میں اپن نے کیا بتایا تھا سترہ سو کروڑ پے کی خرداری کل گیارہ سو کروڑ پے کے آس پاس کی انوائنڈنگ وہاں پے ہوئی ہے خیر انڈیکس میں قریب دھائی ہزار لانگ کانٹریکٹس کل کٹے اور قریب چھ ہزار شوٹ کانٹریکٹس جوڑے گئے فائز دوارہ تو اب انڈیکس لانگ اور شوٹ کے سمیقرن وہ ففٹی ففٹی تھا پھر اس کیوڈ ہوا تھا ففٹی ٹو پوائنٹ فائیو لانگ کی طرف تھوڑا سا کھول آف ہوکے کیونکہ کل لانگ کٹے شوٹس آڈوئے ففٹی ون پوائنٹ سکس کے آس پاس وہ فائز کا لانگ اور شوٹ آپ کے سائز گرینز پر وائدہ کے کرپ کو لے کر چنتہ تھی بہت سارے سٹاکس کی تو پرسو انیس والا کل ریڈیوز ہوکے سولہ پہ آیا تھا اور آج ریڈیوز ہوکے بارہ پہ آ گیا ہے اب کیول اس لئے کروں کہ ہم نے انیس بیس کانکڑا دیکھا ہوا ہے بارہ سٹاکس ایف ای نو کرب میں ہیں جس میں جو چار باہر نکل گئے ہیں سولہ سے جو بارہ ہوئے ہیں بندن بینک مڑپورم آر بیل بینک اور سیل ایف ای نو کرب سے آج باہر دیکھیں گے آپ کو یہ اس طرح کے سمی کرن ہے پر سکرین کی ریڈنگ کیا کہتی ہے اپ ڈیٹس کیا ہے کرنا کہ چاہیے ہم نے بڑیہ چوبیس سات سو کے چوبیس سات سو ارچن والا زون کہہ رہے ہیں سب لوگ دائرہ ہے پہلے دائرے سے نکلے چوبیس ہزار اوپر ارچن تھی اب چوبیس سات سو کی بات ہوئی تھی ہم اس کے بھی اوپر آگئے ہیں ہم دے دے سرکت اوپر کی طرف رہے ہیں ایسے میں مانس یہ جو کہنے کے لئے ٹریڈنگ رینج کا بریک آؤٹ ہوا ہے اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہو کیا آل لیکس ہیں اسرائیلی کے کیا ہم لوگ فریش پارٹسپیشن کر سکتے ہیں جو لانگ دن جوئے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ خرداری کرنے کے بھی موقع ہوں گے اس بازار میں بائسنس آپ کا کیا ہے کن منگاشی جی تو دیکھئے دیفرٹلی جو ٹرینڈ ہے وہ بہت بولیش بنا ہوا ہے چار دنوں سے گرام دیکھئے تو لگتا لور لیول پر بائن انٹرس دیکھنے کو ملنا ہے لیکن جو کل کا آگلی کا ایک گھنٹہ تھا وہ بہت ہی پوائنٹ تھا کیونکہ وہاں پر ہم نے ایک بریک آؤٹ انٹرس چارٹ بریک آؤٹ دیکھا چوبیز بلکل تیار اپنے پچھلے ہائی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھر بھی چوبیز بہت 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 چوبیز آر چوبیز چوبیز آر بہت بہت خود آر بہت خوریداری کریے چوبیز آر چال سو چالیس چالیس سٹاپ لاؤس کے ساتھ خوریداری کر سکتے ہیں اور کم سے کم چوبیز آر اور اس کے اوپر پچیس آر پچاس تک کر سکتے ہیں چانس بہت زیادہ ہیں کہ پچھلے ہائی کو نفٹی اس بار بریج کر سکتا ہے اور اگر پچھے زار اسی کے اوپر اس بار نفٹی نکلا تو میرے خیال سے اس کے اوپر آپ کو پانسو سے چھسو پائنٹ کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بلکل خریداری کرنے کے موقع ہوں گے اور ہر ڈپ پہ خریداری کرنی چاہیے آپ جو ہائی اس کی بات کر رہا ہے پچھے زار کے پار جا کے ریکارڈ اس تم ستر اس کے ہاتھ کہہ رہے ہیں مانس اور پانسو چھسو پائنٹ کی تیجی بائسنس تیجی کی طرف رکھئے مومنٹم پکڑے گا آج کی سیچن کے لئے بھی پوسٹی مانس نفٹی بینک کل ٹھوڑا سا وہ پاکٹ کو لیکن کنفیوزن ہے وہ پرسو چلا تھا تب بھی سب کہہ رہے تھے وہ امپورٹن تھریشول کو بریج نہیں کر پایا وہ مزہ نہیں آیا اور کل ٹھوڑا سا تھنڈا پرفارمنس نفٹی بینک کا کیا معاملہ ہے دیکھیں پرسو نفٹی بینک نے اپنے ٹوٹی دے موینگ ایوریس کی اوپر کی کلوزنگ دی تھی کل اس کے نیچے فسلا لیکن ایمپورٹ یہ ہے کہ لور لیبل پہ ایکسپائری دے والے دن بھی لور لیبل پہ بائنگ انٹریس دیکھنے کو ملا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو لور لیبل پہ پچاس جار دوستوں کا سپورٹ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے میرے خیال سے کل کے موگ کو آپ تھوڑا سا اگنور کر سکتے ہیں اگر 50,800,850 کے اوپر سسٹین کرنا شروع کرے تو بینک نفٹی میں 15,20 پر دیکھ لیجئے اگر 850 کے اوپر سسٹین کرنا شروع کرے تو بینک نفٹی میں ایک خریداری کرنے کا ٹریڈ لینا ہے 50,550 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ اس امید میں کہ یہ تیوزڈے کا ہائی کو بریک کرے گا اور کم سے کم 51,300 کی طرف جانے کی کوشش کرے گا میرے خیال سے بینک نفٹی بھی اپورٹی ہے اور آپ کو آج جو سٹاپ لاؤس لگانا ہے وہ 50,550 کے نیچے لگانا ہے یہ ہے نفٹی نفٹی بینک کی آج کی ہماری رن نیتی گروہ کے دین مانس تھانکیو سب سے چھوڑنے کے لیے مانس اب آر وی کے پینل پہ ہوں گے تو اور ان سے باتچیت ہوتی رہے گی حجدہ کے پاس چلا جائے آج سبہ کے سارے امپورٹنٹ سٹاکسین نیوز جاننے کے لیے حجدہ good morning good morning Ashish تو آج سب سے پہلے دو نیو ایج کمپنیاں نیو اکانومی سٹاکس زومیٹو اور پی ٹی ایم ریڈار پر رہیں گے ہم سب جانتے ہیں دیکھیں زومیٹو اور پی ٹی ایم کے ساتھ باتچیت چل رہی تھی وہ پی ٹی ایم کے دراصل ٹکٹنگ بزنس یا پھر پی ٹی ایم انسائیڈر بزنس کو اقوائی کرنے کے لیے کل شام کو یہ آناؤنسمنٹ آ چکا ہے کہ زومیٹو پی ٹی ایم کا دراصل مووی ٹکٹنگ بزنس سپورٹس ان ایونٹ ٹکٹنگ بزنس خریدتا ہوا دکھائی دے گا یہ ان کی دو سبسیڈریز میں ہے کاروبار اور وہ ون نائنٹی سیون سے خرید رہا ہے سودہ جو ہے وہ قریب دو ہزار اٹھالیس کروڑ کے آس پاس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دھیان رکھے گا کہ زومیٹو کے پاس کیو ون ایف فی ٹی ٹی فی میں قریب قریب بارہ ہزار پانچ سو چالیس کروڑ تک کا کیش آن بکس ہے تو کیش کے لحاظ سے کوئی دکت نہیں ہے بائی دو ہی یہ ایک آل کیش ڈیل ہونے والی ہے جو کمبائنڈ اینترٹینمنٹ ٹکٹنگ بزنس ہے وہ ان کی پریس ریلیس کہتی ہے وہ قریب قریب ٹو نائنٹی سیون کروڑ ہے ان ٹرمز آف ریونیو اور اس نے لگ بھگ ایف آئی ٹوی ٹی فور میں ٹوی ٹی نائن کروڑ کا اجزسٹڈ ابیٹا کمایا ہے یہ جو ڈیل ہوںی ہے جو میں رپورٹس پڑ رہی ہوں لگ بھگ اس کے لحاظ سے ٹوی ٹای Kunden TV ٹائمز ابیٹا ب گھ逝اowski اور آگے چل کر زومیٹو کے لیے یہ گوئنگ آؤٹ بزنس ایک بہت بڑا ریونیو ڈرائیور ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ڈسٹرکٹ آب کی تیاری کر رہے کیون میں اس کا اعلیق کیا تھا اور اس کو آپ ڈیویلپ کرنے کے لئے یہ پی ٹی ایم انسائیڈر کا جو ایکسیشن ہوا ہے وہ کافی کروشل رہے گا تو ایک بڑی اوپرچنیٹی زومیٹو کے لئے رہے گی سیدھا یہ ٹکر دے گا بک مائی شو جیسے اگزسٹنگ انکمبنٹ پلیئر کو تو یہ دونوں سٹاکس آپ ریڈار پر رکھیں گے دوسری طرف افکوس پی ٹی ایم نے کہا ہے کہ ہم اس بزنس سے اگزٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیش آئے گا ہم اپنے کور کامپٹنسی پیمنٹ بزنس پر فوکس کریں گے تو دونوں سٹاکس کے لئے ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اب آتے ہیں آج جو دراصل دوسری ڈیویلپمنٹس ہے تو زین ٹیکنالوجیز کیو آئی پی رہو نے لانچ کر دیا ہے ایشو سائز آٹھ سو کروڑ کا ہے اسے بڑھا کر ہزار کروڑ دپیننگ آن ڈیمانڈ بھی لے کر جایا جا سکتا ہے قریب 5.95% دراصل بیس سائز میں وہ سٹیک ڈیلیوشن کی ستتی بنتی دکھائی دے رہی ہے اب سکیل کر کے دیکھیں گے تو لگ بھگ یہ ساڑھے سات پسند تک آتا ہوا دکھائے دے گا انڈیکیٹیو پرائس کیا ہے سولہ سو ایک روپے پرتیش شیر اور یہ لگ بھگ ٹین پوائنٹ ٹو پسند کے آس پاس کے ڈسکاؤنٹ کے قریب چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے جو کل کا کلوزنگ پرائس تھا اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے ساٹھ دنوں کا ایک لکن پیریڈ رہے گا یہاں پر دوسری طرف آلکیم لابز یہاں پر بھی دراصل پروموٹرز کری پوائنٹ سیون پرسند سٹیک بیچتے ہوئے دکھائے دیں گے جو لگ بھگ ساڑھے آٹھ لاک شیر کے آس پاس کا ہے پانچ ہزار چھے سو سولہ روپے وہ پرائس تہکی گئی ہے کل سے کمپیر کریں گے تو تین پرسند کے ڈسکاؤن پر یہ ہوتا وہاں دکھائے دے گا ساتھی ریڈار پر رکھیں گے ہم پر بھی دراصل فنڈریز کی تیاری ہے کمپنی آگے چل کر دراصل چار ہزار پانچ سو کروڑ ریز کرنا چاہتی ہے اس پر باتچی ٹوئنٹ آگست کو ہوگی جب بورڈ بیٹھک ہوگی آفیس ایک سٹاک جو ہر روز بھاگ رہا ہے نمبرز اس کے اچھے تھے بائی دوئے کیو وان میں کمپنی نے کہا ہے کہ بینگلور میں ایک پریمیوم ورک سپیس ایکسپینڈ کرنے والے ہیں اور یہ قریب چھاست ہزار سکوئر فیڈ کے اوپر کی ایریا ڈیویلپ کریں گے کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ چالیس ہزار نئے سیٹس و ایف آئی ٹوئنٹی فائی میں جوڑ رہے ہیں ایک لاک پہتیس ہزار سیٹس یہ ایونچلی جوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اس فسکل year کے انڈ تک تو یہ ایک سٹاک ریڈار پہ رکھیں گے بی ای ای میل ریڈار پہ رکھیے گا جہاں پر ایک ای ای مو یو سائن کیا ہے انہوں نے ملیشیا کے سب سے بڑے رولنگ سٹاک مینفیکچر کے ساتھ ایس ای میچ ریل نام کی کمپنی ہے دونوں کمپنیاں مل کر ریل اور میٹرو رولنگ سٹاک پرڈکس پر کام کرنے والی ہے تو یہ بھی آج خبرو والا شہر رکھئے تمام سٹوکز ریڈار پہ کوکلی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے اس پاس جب لوٹ کے آؤں گا تو دو چیزیں آج کا all important events کلینڈر اور ساتھ میں کیونکہ commodity markets میں حل چل ہے اس میں strategize کیسے کرنا ہے اس پر باتچیت چلیے بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے اب آپ آج کا events کلینڈر دیکھئے thursday nifty 50 کی weekly expiry nationwide protest congress nationwide protest مطلب ہر راجیوں کے ED کے دفتر کے سامنے protest دو مانگ ہیں سیوی چیئر کا ریزنیشن اور جے پی سی پروپ تین board meets ہیں ایک holding company کاما holdings وہ interim dividend ویچار کرے گی nucleus software آج buyback پہ ویچار کرے گی already بہت چل چکا ہے اپنے جب حبر آئی تھی تب بات کری تو اس کے بعد سے پٹا ہوا stock ہے power mac projects آج bonus share proposal consider کرے گا interim dividends آپ کی screens پر آ جائیں گے jspl 2 روپے IR ctc کچھ ہے باقی ایسے کوئی meaningful نہیں ہے لیکن سب screens پر رکھ دیئے میں نے دو ڈیٹا بھارت کے important سارے 10 بجے PMI پانچ بجے شام کو rbi کی mpc کے minute سامنے آئیں گے آج شام سے jackson hole economic symposium کی US کے کانساز شہر میں شروعات ہوگی important اسی لیے ہے کہ دیش دیش مطلب ان کے دیش کے اور دنیا بھر کے کئی سارے central bankers countries کے finance ministers academis financial market کے participants وہاں پہ converge کرتے US کی economy اور دنیا کی حالات پہ چرچائیں ہوتی ہیں اور اس میں فیڈ شیئر کا بیان speech ہوتی ہے اس پہ سب کی نظر ہے لیکن وہ speech کل ہے US کا initial jobless claim ایک report انہوں نے بتائی تھی کل آئی جس پہ market خوش تھے آج initial jobless claims کے numbers بھی آئیں ECB اپنا monetary policy meetings کا account publish کری کہ ان کے minutes کہہ لیجئے آج Japan UK US بھی ہمارے ساتھ PMI release ہو رہے ہوں گے اور South Korea کے 22 دنوں پر فیصلہ آنا ہے TVS Motors Red آپ رکھئے گا all new TVS Jupiter 110 اس کا launch ہے آج بہت important ہے کیونکہ یہ جو TVS Jupiter تھی اسی نے جلوے دکھایا تھے ان کے scooter segment اب بہت پرانی ہو چکی ہے تو اس کا revamped facelift version آجائے تو اس لیے آج سکوٹر بزنس کا outlook اس پر بہت dependent رہے گا کتنا آنے بہت کیسا make-over آتا ہے ایک اور یہ میرے لیے آپ کے لیے آتا ہوں 2024 Audi Q8 India launch ہے آج ان کے لئے بھی important ہے یہ facelift version launch کرنے جا رہے ہیں لیکن کچھ سوا کروڑ ایسا لکھا تھا سوا کروڑ ممبئی والوں کو اور زیادہ دینا پڑتا سپریم کولکتا ریپ مردر کی ہیرنگ ریزیوم کرے گی سی بی آئی سے کہا سارے دستاویج سمیٹ کرے جائیں تو اس کے بعد آج ریزیوم ہونا ہے اور پی ایم موڈی آج پولینڈ میں ہے اس کے بات کل یوکرین کا دورہ امکہ ہوگا اچھا کمورٹی سٹریڈیجی میں اس سے پہلے تب اور آپ کی سیکن پلیٹ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں وہاں کے ویجوال انڈین ڈائیسپورا سے پولینڈ میں ملاقات آچھا تب اور اب سیکن پلیٹ میں دیکھیں ڈالر انڈیکس کول آف ہوتے ہوتے 101 کی طرف بڑھ چلا دوسرا یہ کول آف ہو رہا ہے تو گولڈ 25 50 کے آس پاس consolerate کر رہا تیسرا important crude جو لگتار کول آف ہو رہا ہے جو سبح چرچہ ہوئی تھی 77.4 پہ چھوڑا تھا ڈیل ڈالر نیچے 76 پہ اسمہ مل رہا ایسے میں کمائی کہا ہوگی SMC Global Securities کی بندرہ بھارتی کا قویقل ٹریٹ بتا دیتا ہوں گولڈ بیچنے کے موقع دون دیئے 71 8 75 کے ساتھ سٹاپ لوس کے ساتھ بیچ زنک خرید دیئے 265 کا سٹاپ لوس لگائی چھوڑے جاتا ہوں گیف نیفٹی کے ڈیسنٹ سے 80 85 90 پوائنٹ گیپ کے ساتھ کھلنے کے انڈیکیشن کے ساتھ بریک ماننگ کال میں تنہ ہی بریک کے اس پار سیدھا سودھا